ہیلو دوستو آپ کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم ندیب میں سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور بوٹے کے بارے میں اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ یہ دواؤں کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اور دوستو ہر گھر کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کا جو ہے بازار سے جوز بھی حاصل کیا جاتا ہے اور یہ پیٹ کے لیے بہت فائدہ کرتی ہے دوستو پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کے نام کیا دوستو جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو بیل کا درخت ہوتا ہے یہ ہمارے ہندوستان کا اندر ہر جگہ پائے جاتا ہے جنگلات میں بھی اور گھروں کا اندر کافی زیادہ بیل کا درخت جو ہے پائے جاتا ہے اکثر اس کی کاشتی کی جاتی ہے اس کو بویا جاتا ہے دوستو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اسی بیل کے درخت کفل ہے یہ دوستو اس کو جو سکھا لی جاتا ہے اور اس کو جو ہے پھر بیل گری کا نام دے دی جاتا ہے اور دکان پر پنساری پر جو ہے بیل گری کا نام سے یہ ملتی ہے اس کو دوا کے طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ بیل گری ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے تو اس کا جو مزاج ہے وہ سردو خوشک مزاج ہے سردو خوشک مزاج کا یہ حامل ہے دوستو اگر بات کرے ہیں ہم اس کے فوائد کے بارے میں تو اس کے ویسے تو بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن خاص طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے یہ اس حال کے اندر پیچس کے اندر بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے چھوٹے کو یا بڑے کو اگر کسی کو بھی پیچس لگ جائے یا دست کی شکایت ہو جائے دوستو اس کے استعمال سے دست اور پیچس جو ہے بہت جلدی کنٹرول ما جاتے ہیں بہت جلدی آرام مل جاتا ہے دوستہ اب بات کریں اس کے استعمال کے طریقے کے تو اس کو کئی طریقے سے استعمال کی جاتا ہے اس کا ایک طریقہ استعمال کا یہ ہے کہ اس کا جو ہے جوس بنا کر کے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو بیل کے لیے ہے اس کو پکا پھل جو ہوتا ہے پکا ہوا اس کو لے لیجئے اور اس کو لے کر کے اس کا گودہ نکالنے گودہ نکال کر کے تھوڑا پانی مکس کر کے اور ساتھ میں جو ہے اس کا شکر ملا لیں دوستہ اس طریقے سے یہ ایک میٹھا جوس بن جاتا ہے تو یہ پیٹ کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے پیٹ کی گرمی میدے کی گرمی یا پیجس کی شکایت اور اس حال کے شکایت اسکندر بہت زیادہ پاہدہ کرتا ہے اور اس کی استعمال کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے دوستو کہ جیسا کہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بیل گری ہے تو اس کو جب یہ سوک جاتی ہے تو سوکنے کے بعد جو اس کا جوشاندہ بھی استعمال کر جاتا ہے یعنی کہ پنساری کے پاس سے اگر آپ اس کو سوکی ہوئی لیں گے بیل گری کے نام سے اور آپ جو ہے اس کو پانی میں ڈال کر کے اوبال کر کے استعمال کریں گے اس کو یعنی کہ آدھے گلاس پانی میں دو تین ٹکڑے اس کے اس طرح کیسے ڈال دیجئے اس کو تھوڑا سا اس کو باریک بھی کر لیجئے تاکہ یہ اوبالنے میں آسان ہی ہو دوستو اس کے استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ یہ بیل گری ہے آپ اس کو پنساری کے دکان سے سوکا ہوا لیں بیل گری کے نام سے اور اس کو جو ہے پچاس گرام حساب سے لے لیں اور اس کے اندر میسل ملا لیں پچاس گرام اور ان دونوں کو مکس کر کے ساتھ میں دوستو اس کو پوڈر بنا لیں پوڈر بنا کر کے آپ اس کو جو ہے پانی کے ساتھ میں دودھ کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو جو آدھا دہ چمت دن میں تین چار مرتبہ استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے سے پیچز اور اس حال کی جو شکایت ہیں دستی کی جو شکایت ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے یہ تھی آج کے ہماری جانکاری امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ دوستہ ہم اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتا ہوں اس کے اندر میں جڑی بھوٹے کے مساج کے بارے میں ان کے فوائد کے بارے میں ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے